ہاں جی اسلام علیکم میری جانے سے آپ لوگ کو بہت بہت اید الفطر کی مبارک بات ہو اور اللہ پاک تمام لوگوں کی رمضان میں کی گئی عبادت کو قبول فرمائے اور جی مارکٹ نے تو جو ایدی کا سلسلہ ہے وہ اید سے پہلے ہی دینا شروع کر دیا تھا اور یہ ستر ہزار تین سو چودہ پہ ہمارا انڈیکس بند ہوئی ستر ہزار تین سو چودہ سیونٹی تھاؤزنڈ تی بان فور اور ستر ہزار یہ وہی ٹارگٹ ہے دوبارہ سے میں لوگوں کو ریمائنڈ کرانے چاہتا ہوں یہ وہ ٹارگٹ ہے جو کہ سب سے پہلے آپ کو ہماری ٹین کی طرف سے دیا گیا تھا اور یہ سب سے ایک ستر ہزار کا ہی ٹارگٹ نہیں ہے جس کو ہم صحیح معنوں میں لے کے چلے ہیں اس کے علاوہ ایک اور بھی شاندار ٹارگٹ ہے جو ہمارے یوٹیوب چینلز کے تھامنیل پر موجود ہے آپ ڈھونڈنا چاہے تو بلکل ڈھونڈیے گا آپ کو نظر آئے گا کہ ستر ہزار کے بعد ایک اور کونسا بڑا ٹارگٹ ہے جس کی طرف انشاءاللہ انڈیکس ہمارا بڑھے گا تو اس ستر ہزار کو صحیح معنوں میں ایک تو ٹارگٹ ہم نے دیا بھی اور اس کو لے کے بھی چلے ایسا نہیں ہے کہ اس کو بلکل چھوڑ دیا چاہے مارکٹ سکتی نائن تھاؤزن پر گئی ہو وہاں سے واپسی پلٹی ہو سکتی نائن پر رکی ہو پھر ترے ستر ہزار آٹھ سو ہی ہو پھر دوبارہ اوپر آئی ہو پھر بریک آؤٹ کا چانس ہو ہر دور کے اندر ہم لے کے چلے کہ مارکٹ کے اندر آپ کو ہمیشہ پوزیٹیب رہنا چاہیے اور مارکٹ انشاءاللہ اس ستر ہزار کی طرف بڑھے گی اور ستر ہزار کا ٹارگٹ آپ دیکھیں گے بھی اسی لئے ہمیں بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ ہم نے ایک ٹارگٹ دیا اس کو ہم سائی معنوں میں لے کے بھی چلے اور ان لوگوں کی طرح نہ رہے جنہوں نے پچپن ہزار آٹھ سو کا یا پچپن ہزار کا ایک ٹارگٹ دیا تھا اور ایک دو دفعہ چار دفعہ بول کے وہ چپ ہوگا کیونکہ ان کو خود کو یقین نہیں ہے کہ وہ انڈیکس آئے گا بھی یا نہیں آئے گا لیکن ہمیں علمدللہ یقین تھا اور اس بات پر پورا ہماری ورکنگ بھی تھی کہ یہ ستر ہزار کا ٹارگٹ آئے گا اسی لئے ہم اس کو لے کے چلے اور دنیا نے دیکھا ہے کہ انشاءاللہ علمدللہ ایت سے پہلے پہلے جوہو مارکٹ نے اس ستر ہزار کو اچھیب کیا لیکن جو آخری دن تھا مارکٹ کا وہ کیسا شاندار دن تھا یہ آپ دیکھنا ہے یہ زبردست جو مارکٹ کی انٹرڈک اندر جو رولر کوسٹر رائیڈ رہی ہے جس کے درمیان آپ نے دیکھا کہ ایک زبردست پروفیٹ ٹیکنگ بھی ہو رہی تھی اور پھر اینڈیکس نے ایک اچھا ہائی بھی بنایا اور ایک لو بھی بنایا اور ایک شاندار پرفومنس جہاں پہ مارکٹ کی رہی کہ ستر ہزار کا لیول بھی مارکٹ نے سسٹین کیا اور پھر ساتھ ہی دوسرے سٹاک کے اندر ایک پروفیٹ ٹیکنگ کا آپ کو موقع بھی ملا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اینڈیکس کو اگر میں سرچ کرتا ہوں اس کے بعد یہ اس کو آل کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کتنے سارے سٹاکس جو ہیں آپ کو انٹر ایک اندر نیچے نظر آئیں گے جیسے ہی سر پاکستان آپ دیکھ رہے ہیں زبر سے اس کے اندر پروفیٹ ٹیکنگ ہوئی پھر اسی طریقے سے نیچے آ جاؤں تو پی آر ایل یونٹی بغیر آپ کو نیچے نظر آتا ہے لوٹہ کیمکل ترولہ سے نیچے ہے اسی طریقے سے ایٹر بھی بند ہوا ہے جی اے ایل یہ دیکھیں جی اے ایل تو انٹر ایک اندر لوہر لک لگا تھا آپ امیجن کیجئے ستر ہزار کا انڈیکس ہو اور جی اے ایل جیسا سٹاک جو ہے وہ لوڈ لک لگ رہا ہو تو یہ اس بات کی تصدیق ہے جو کہ میں نے آپ سے آخری ویڈیو کے اندر کہی تھی کہ پچھتانے کا وقت آ چکا ہے یعنی کہ آپ نے انڈیکس کے اندر جو ہے وہ بیچ کے کام کرنا ہے بیچ کے پچھتا ہے وہ زیادہ بہتر ہے بھائی ستر ہزار کا انڈیکس آئے گا اور وہ پچھتانے کا وقت ہوگا یعنی کہ آپ اگر بیچ کے کام کرتے ہیں تو آپ لوگ کے لئے زیادہ بہتر رہے گا تو انڈیکس ہو جو ہے وہ بسیکلی لیٹ کر کے رکھا جو انڈیکس کے ہائیلی جو پوائنٹس کونٹریبیٹر ہوتے ہیں جس کے اندر ایف ایف سی ہے میزان بینک ہے ہب پاور انگرو فرٹلائزر ماری پیٹرولیم یو بیل پیسو وغیرہ انہوں نے ذرا انڈیکس ہو لیٹ کر کے رکھا رکھا لیکن باقی جو انڈیکس کے علاوہ سٹاکس ہیں ان کے اندر چاہے سازگار انجینئرنگ ہو چاہے تکنالوجی سیکٹر ہو آٹو سیکٹر ہو سب کے اندر ایک زبردست ہم نے ریکنڈری سیکٹر وغیرہ سب کے اندر ایک زبردست پروفٹ ٹیکنگ دیکھی تو ایک بہت زبردست دن رہا مارکٹ کا آخری دن جو تھا اب اس کے اندر آگے کیا بنتا ہے اور اب یہ جو ستر ہزار کا جو لیول ہے یہ سیونٹی تھاؤزنڈ کا لیول کتنے دن تک سسٹین رہتا ہے اور اس کے بعد پھر مارکٹ کے کیا مووز رہتے ہیں اور پھر آگے آنے والے وقتوں کے اندر جو آئی ایم ایس کے پروگرام کی بھی شروعات ہے تو اس کو لے کر کیا سٹرائیجی رکھنی چاہیے مارکٹ کے اندر کس دھیان سے کام کرنا چاہیے انشاءاللہ تمام چیزوں پر بات کریں گے ہو سکتا ہے آج کب یہ تھوڑا سے لمبا ہو جائے لیکن اس بات پر چلنے سے پہلے میرے پاس آپ لوگ کے لئے دو میجر اناؤنسمنٹ ہے ایک تو جب سے پہلے یہ ہے کہ یہ ہمارا رمضان بمپر آفر ہے اس کو حاصل کرنے کے لئے صرف ایک آخری دن آپ لوگ کے پاس رہ گیا ہے یعنی کہ only one day left اور اس کو حاصل کرنے کے لئے 03342976747 اس نمبر پر ابھی واتس اپ کیجئے اور اس آفر کے اندر آپ کو ڈاکٹر مسدود صاحب کا جو واتس اپ گروپ ہے اس کی yearly subscription مل جاتی ہے پھر ساتھ ہی جو ہمارا platinum واتس اپ گروپ ہے اس کی بھی yearly subscription مل جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا trade calls کا گروپ ہے اس کے اندر بھی آپ کو شامل کیا جائے گا یعنی کہ buy sir calls بھی پورے سال کے لئے آپ کو ملتی رہیں گے اور پھر ساتھ اس کے علاوہ جو ہمارا beginners technical analysis course ہے جو کہ ڈاکٹر مسدود صاحب کا design کیا ہوا ہے اس کی بھی آپ کو subscription مل جاتی ہے یعنی کہ اس course کے اندر بھی اس کے علاوہ جی یہ جو ہمارا youtube channel ہے انشاءاللہ یہ جو 3-4 دن جو ایت کی چھتی ہو کہ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آپ لوگ کے لئے اس پر بھرپور ویڈیوز بنا کے جتنے بھی stocks ہیں جو آپ لوگ بتائیں گے آپ لوگوں نہیں ریکمینڈ کرنا ہے اس ویڈیو کے نیچے یہ جو ابھی آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس کے نیچے کمنٹ سیکشن میں جو بھی آپ لوگوں نے سٹاک سے بارے میں technical analysis جاننے ہیں کوشش کروں گا کہ ان کے بارے میں جتنی زیادہ ویڈیوز ہو سکے آپ لوگ کے لئے لاؤں گا تاکہ شوٹی ہم آپ لوگ کو بھرپور فائدہ ہو سکے چاہے شوٹ ویڈیوز ہو چاہے بڑی ویڈیوز ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ساتھ ہی اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ جی آگے چلتے ہیں تو اگر ہم دیکھتے ہیں تو جو ہمارا کروڈ آئل ہے وہ تو چھاسی ڈالر کے قریب قریبی ٹریٹ کر رہا ہے تھوڑا سا ہائی سے کچھ نیچے آیا ہے لیکن ابھی بھی ہمارے لئے کنسرن کی بات ہے کیونکہ جب جب ایٹی ڈالر سے اب اب رہتا ہے وہ پاکستان کی مجلد کے لئے بہتر نہیں رہتا لیکن ابھی ذرا دیکھنا ہوگا کہ جنگ کے ماملات کس کروٹ بیٹھتے ہیں اور اس کے بعد پھر آئل کی کیا حالت ہوتی ہے پھلال تو ذرا سا اپ ٹرینڈ کے اندر ہی نظر آتا ہے لیکن ہائی لی اوور بارٹ کی پوزیشن میں تو ہو سکتا ہے کہ ٹیکنیکلی ایک موہ آپ کو اس کے اندر نظر آئے لیکن تمام چیزیں ڈپینڈ کریں گی کہ جنگ کی سیچویشن ہے وہ کس طریقے سے آگے چلتی ہے اس کے علاوہ جی ایک زبرز بات اور یہ اس بات کی تصدیق ہے جو میں بار بار آپ لوگوں سے کہتا تھا کہ پاکستان کے اندر ڈالروں کی بارش ہوگی پاکستان کے اندر ڈالروں کی بارش ہوگی اور اب یہ جو لاسٹ دو دن کے اندر جو ویڈیوز بنی ہیں جو بڑے اچھے سوشل میڈیا پر لوگ بولنے والے ہیں سٹاک مارکٹ کے بارے میں بڑی اچھی انفرمیشن دیتے ہیں ان کے آپ یوٹیوب کے تھمنیز دیکھیں گے تو اس کے اندر آپ کو یہی ملے گا ڈالر کی بارش ہو رہی ہے پیسو کی بارش ہو رہی ہے اور یہ اس بات کی تصدیق ہے جو کہ میں آپ سے قریبن قریبن کوئی مہینہ پہلے کٹ چکا ہوں یہ میری ویڈیو کے اندر جو آپ کو تھمنے لی بلکہ میں دکھا دیتا ہوں یہاں پر آپ کو نظر آگا یہ دیکھیں جی ڈالر کی بارش ہونے والی ہے ہے اور ایک مہینہ پہلے یہ ہمارے میریو بنائی تھی اور ایک مہینہ پہلے بڈیو بنانے کے بعد یو آپ کو اس کے بعد ہر ویڈیو کے اندر بلکہ لاسٹ ویڈیو کے اندر بھی آپ سے یہ بات کر رہا تھا کہ پاکستان میں ڈالر کی بارش ہو گی اور اب لوگ آپ کو بتانا شروع کر رہے ہیں کہ پاکستان میں ڈالر کی بارش ہو گی لیکن ایڈ ڈالر کی بارش کی بات میں آپ سے پہلے ہی Driver چکا ہوں رکھوائے جا رہا ہے ریزرز کے اندر اس کے علاوہ ریاض تو سیٹ اپ 14 بلین ڈالرز آئل رفینری این سیون بلین ڈالر کوپر مائن ان پاکستان پاکستان کے اندر سات ارب ڈالر کی انویسمنٹ کوپر مائن کے اندر یعنی کہ آپ سمجھ لیجی کہ ریکوڈک پروجیکٹ کے اندر اور پھر ساتھ ہی چود ارب ڈالر کی رفینری سیٹ اپ کرنے کی بھی باتچیت کی گئی ہے تو یہ انشاءاللہ جو انویسمنٹ ہے جو کہ ڈالر کی انویسمنٹ ہوگی وہ انشاءاللہ پاکستان آپ دیکھیں گے کہ اسی طریقے سے آئے گی اور الحمدللہ ہمارے پاس پانچ سال ہیں جو گورنمنٹ تشکیل پات چکے تو یہ پانچ سال آپ دیکھیں گے کہ بہترین طریقے سے کام ہوگا بس اللہ پاکستان کو ٹریک پر رکھے اور اس کے تمام حالات بہتر طریقے سے ہوں ہم سب کی تو یہی دعا ہے ہمارا ملک ترقی کرے اس کے علاوہ ایک اور بات اور یہ بہت بہت شاندار بات ہے اپریل ٹوینٹی نائن ٹو میں ٹی مطلب کے اپریل 39 سے لے کے میں تین تک یو ایس پاکستان میں بھول اکانومک ڈائلوگ ایک اور بات آگئی ڈالر کی بارش کرتے ہیں کہ یعنی کہ ماہیشت کو لے کر ہائی لیول ہائی لیول اکانومک ڈائلوگ جو ہیں وہ 39 اپریل سے لے کے میں تین تک ہوں گے واشنگٹن کے اندر جس کے اندر بات کی جائے گی فردہ ریس پرنٹنگ ایکنومک کورپریشن کو آپریشن یعنی کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان جو اکانومک کورپریشن ہے اس کو اور زیادہ مضبوط کیا جائے گا اور زیادہ جوڑا جائے گا اور اس کو لے کر ڈائلوگ جو ہیں وہ انشاءاللہ اپریل کے اینڈ میں شروع ہو جائیں گے جو کہ پاکستان کے لیے پاکستان کی ماہیشت کے لیے بہت ہی زبردست بات ہے کہ ایک ڈیولپٹ نیشن کے انڈیا پاکستان ڈائلوگ یعنی کہ محمد بن سلمان صاحب کہتے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو ابھی کچھ کشیدگی ہے کچھ تھوڑا سا ان بن ہے کچھ تھوڑی سی نرم گرم سیچویشن چل رہی ہے تو اس کو بہتر طریقے سے ریزولف کرنے میں ریزولف کرنے میں میں اپنا سالسی کا کردار ادا کر سکتا ہوں یعنی کہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان جو پہلے تجارت کے دروازے کھلے ہوئے تھے اور پھر سارے کام ہوتے تھے اور پھر دوزار انیس کے اندر جو ایک جہاز انڈیا کا ہم نے مار گرایا تھا اور اس کے بعد پھر ذرا معاملات ہمارے کچھ خراب ہوئے پھر کشمیر کے اندر جو کرکیو لگا اس کے بعد وہ ساری چیزیں ہیں تو ایم بی ایس جو محمد بن سلمان ہے سعودی کران پرنس انہوں نے کہا ہے کہ میں ان چیزوں کو ریزولف کرنے میں اپنا سالسی کا کردار ادا کر سکتا ہوں اور ایک طریقے سے یہ بھی بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان کا اپنا خود کا بھی اس کے اندر ایک concern ہے ان کا خود کا بھی ایک جو ہے وہ چیز لگی ہوئی ہے کہ انہوں نے بھی سعودی عرب نے بھی سو عرب ڈالر کی انویسمنٹ کرنی ہے انڈیا میں وہ اس بات کی تزدیک کر چکے ہیں کہ سو عرب ڈالر کی انویسمنٹ انڈیا میں کرنی ہے اور پھر ساتھ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں بھی انویسمنٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں تو یہ اسی وجہ سے اور ریسے بھی یہ ملک کے لیے ہمارے ملک کے لیے بھی کافی زیادہ فائدے من بات ہے کہ انڈیا سے جو ہماری تجارت کے دروازے وہ دوبارہ کھول دی جائیں گے تو ایک اور بات آگئی جی تجارت کرنے کی ڈالر کی بارش کرنے کی اس کے علاوہ اورنگ زیب تو میٹ ڈانال لوو ان نیکس یو ایس نیکس میگ مینسٹر شیڈیول ملاقات ہوگی اور اس کے علاوہ جو ڈانال لوو ان سے بھی کافی زیادہ باتچیت ہوگی ان کی اور وہ ساری ہوگی اکنومک افیر ڈیویجن سیکریٹری اور ان سب کی ملاقات ہوگی جو ڈانال لوو ان کی باتچیت ہوگی ڈانال لوو سے اور یہ باتچیت بھی ساری معیشت کو بہتر کرنے کے لیے ہی ہوگی تو یہ بھی ایک بڑی ضبورت بات ہے اس کے علاوہ جو ڈالر کی بارش ملک اندر نہیں ہونے والی بلکہ پاکستان ڈسویں ہفتے میں داخل ہو جائے گی یعنی کہ پچھلے دس ہفتوں سے کنٹینیو جو فورن انویسٹرز ہیں وہ پاکستان کی سٹاک مارکٹ کے اندر بائرز ہی رہے ہیں کنٹینیو جو ہے وہ ان کی بائنگ نظر آتی ہے اور ان کا جو کونفیڈنس ہے وہ مارکٹ کے اندر نظر آتا ہے یعنی مارکٹ کے اندر بھی جو ڈالر کی بارش ہے وہ چل رہی ہے اور اس کے علاوہ ایک اور جو بہتر خبر ہے وہ او جی ڈی سی سے ریلیٹی ہے کہ او جی ڈی سیل پلان سو ڈرل ایٹی ویلز فور ٹائٹ گیس ایٹی اسی کوئیں کھو دے جائیں گے تاکہ ٹائٹ گیس کی ڈسکوری ہو سکے سندھ کے اندر اور یہ نئی پالیسی کے اندر سارا کام ہوگا تو یہ ایک بہت زبرس ساندار بات رہی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی پوزیٹیف خبریں جو ہے وہ ملک کے اندر آ رہی ہیں اور یہ تمام خبر جو ہیں وہ ہم اپنے وارٹسپ گروپے شیئر بھی کر رہے ہوتے ہیں یہ ساری خبریں وغیرہ جو ہیں وہ آپ کو ہمارے وارٹسپ گروپے مل بھی جاتی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طریقے کی جو خبریں ہیں یا پھر آج کے دن بھی ہم نے دوبا کے وقت جو ہے وہ تمام خبریں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شیئر کی ہیں تو اس طرح کی سے خبروں کے ریلیٹیڈ ہوئی ہے اور یہ اتنی بڑی ڈیلیپمنٹ ہے جس کا سب ہی لوگ انتظار کر رہے تھے تو ہر پاور کے ڈیلیٹیڈ ڈیلیپمنٹ ہے اور اس کی کیا پیڈکشن ہم نے پہلے سے کی ہوئی تھی پیڈکشن تو نہیں کہیں گے بلکہ یہ تو ایک بڑا بڑا ہی غلط الفاظ ہو جائے گا بلکہ کہے سکتے ہیں کہ ریڈنگ ریڈنگ کے مطابق ہم نے کیا اس کے ٹارگٹ بگرہ بتایتے ہیں اور کیا بڑا بڑا ہی تو وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو بتاتا ہوں تو سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ اوڈی ڈی سی کے اندر جو ہے وہ ہم نے کال جو اس کی دی گئی تھی اوڈی ڈی سی کے مزارہ کال کے پر بھی آپ کو لے کے چلتا ہوں یہ آجی ڈی ڈی سی کی یہ کال کی ہماری اور یہ دی گئی تھی آپ دیکھ سکتے ہیں میں ذرا اوپر نیشے کرتا ہوں تو یہ وقت آپ کو نظر آئے گا 26 مارچ کو یہ کال مارکٹ سے ریلیٹڈ جتنے بھی اتار چڑھا ہو ہیں سب چیزوں سے آپ کو ہمارے وٹسپ گروپ پہ اپ ڈیٹ کیا جا رہا ہوتا ہے نمبر ہے 0303 2712 972 اس نمبر پہ وٹسپ کریں گے میرا ہی وٹسپ نمبر ہے مجھ سے وٹسپ پر ہی رابطہ کریں گے میں آپ کو تمام تفصیلات بتا دوں گا تمام ٹرمز ان کنڈیشن بتا دوں گا اور آپ ہمارے وٹسپ گروپ میں شامل ہو کے یہ تمام ٹریٹ کالز ہو ٹا ہے ٹیکنیکل انیلیسز ہو مارکٹ کے بارے میں دھیان ہو تمام چیزیں آپ حاصل کرتے ہیں سیف اور سیف نمبر پہ رابطہ کرنا ہے ابھی وٹسپ کیجئے 0303 2712 972 اس نمبر پہ وٹسپ کریں گے انشاءاللہ میں آپ کو تمام تفصیلات بتا دوں گا اور آپ ہمارے وٹسپ گروپ پہ آ جائیں گے اچھا ہب پاور کی جو میں بات کر رہا تھا اس پر بڑھنے سے پہلے میں ذرا آپ کو پہلے مارکٹ کا چارٹ سمجھانا چاہتا ہوں کہ مارکٹ کا اگلا ٹارگٹ فلال کیا نظر آ رہا ہے اور ٹتر ہزار کس طریقے سے کتنے دن تک سسٹین ہوتا ہوا میں نظر آ سکتا ہے اچھا یہ انڈیکس کی جو ہے وہ نیو رینج کے نام سے میں نے ایک لیارڈ بکھا ہوا ہے مارکٹ جو یہاں پہ ہماری نیچے آئی نہیں ہے اب اس کے اندر ذرا میں پاتھ اگر کھیشتا ہوں یہاں پہ آپ کے سامنے سامنے ہی پاتھ کھیشتا ہوں تو آپ کے سامنے ہی ٹارگٹ آپ کو نظر آ جائے گا یہ لو سے لے کے ہائی تک اور اس کے بعد پھر یہ جی ایک لو یہاں پہ اور اس کے بعد جو انڈیکس ہمارا ہی ہوں جا رہا ہے اوپر کی طرف تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ انڈیکس ہمارا کی طرح بنا ہوا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بہتر ہزار پانچ سو قریباً یہ 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 میں بات کر رہا ہوں کہ انڈیکس بلکل نائنٹی ڈگری کے انگل پر چل رہا ہے تمام کے تمام آپ کینڈلز دیکھ رہا ہے کہ بلکل سیدھی ہے تو اگر اس سیدھی کینڈل سے بھی لگایا جائے تو قریباً قریباً سیونٹی ٹو تھاؤزن کا انڈیکس بنتا ہے لیکن ذرا اور کچھ اگر اوپر کی جگہ رکھی جائے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہتر ہزار پانچ سو سیونٹی ٹو تھاؤزنڈ پائی ہنڈڈڈ کا اس سوٹ گراف کے ٹاپ کے مطابق سوٹ چینل کے ٹاپ کے مطابق جو لیول بنتا ہے اس سیونٹی ٹو تھاؤزن پائی ہنڈڈ کا بنتا ہے اور ابھی اقلال ہمارا سیونٹی تھاؤزن ٹری ہنڈڈ پر انڈیکس ہے یعنی کہ قریباً قریباً دو ہزار پوائنٹ کی اور اوپر کی جگہ ابھی بھی مارکٹ کے اندر بنتی ہے ابھی بھی نظر آتی کہ دو ہزار پوائنٹ اور اوپر مارکٹ ہماری بڑھ سکتی ہے تو مارکٹ میں اسی وجہ سے آپ بھی پوزیٹیو رہنا چاہیے لیکن کرنا کیا چاہیے خاص طور پر جو عید کے بعد والا جو چھٹیوں کے بعد والا جو پہلا پیر کا دن ہوگا اس دن کیا کرنا چاہیے دیکھیں رمضان کا جو پورا مہینہ گزرا ہے اس کے اندر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پہ انڈیکیٹر کی مدد سے لگا کے بھی جو والیمز کی جو تعداد ہے وہ ذرا کم رہی ہے اور اس کے اندر ہم کہہ سکتے ہیں کہ رمضان کا عمل دخل تھا کافی زیادہ رمضان کے اندر لوگ کم کام کرتے ہیں اور آخری دن بھی آپ دیکھیں کہ ستر ہزار پینڈیکز بند ہوا ہے لیکن ایوریج والیمز کے مطابق ہی اسی طریقے سے والیمز بن رہے ہیں والیمز کے اندر کوئی بہت بڑی اٹھان یا بہت بڑی کوئی کینڈل ہمیں دیکھنے میں نظر نہیں آئے تو اسی لیے جو عید کے بعد کب پہلا دن ہوگا اصل میں اس دن والیمز کیا بنتے ہیں وہ اسائی معنی میں مارکٹ کی ڈیریکشن ڈیسائیڈ کرے گا ابھی تو ہم نے چینلز کے مدابق مارکٹ کی ڈیریکشن دیکھ لی کہ اوپر کی طرف ہے اور ایک ٹارگٹ بھی ہمیں نظر آگیا لیکن ظاہر ہے کہ ہر چیز کو دیکھا جاتا ہے پرائی سیکشن کے اندر ایک وولیم بھی جو ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے اس کا بھی کافی عمل دخل ہوتا ہے تو وولیمز کی جو اصل تعداد ہوگی نا کیونکہ ایک نارمل ڈے شروع ہو جائے گا نارمل روٹین میں کام شروع ہو جائے گا وہی سالے نو سے سالے تین والی مارکٹ ہوگی تو اس کے درمیان پھر کیا وولیمز بنتے ہیں اور کن کن سٹاکس کے اندر کس طریقے سے وولیمز بنتے ہیں کہاں جا کے پروفٹ ٹکنگ آتی ہے کہاں جا کے انٹر اڈیک اندر ریزسٹن سپورٹ وغیرہ بنتے ہیں اس کے بعد پھر مارکٹ کا اگلا موف صحیح معنی میں ڈیسائیڈ ہو سکے گا تو پیر والے دن خصوصی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ پیر والے دن بھی ہائی سائٹ پر آپ کو پروفٹ ٹکنگ کی طرف ہی رہنا چاہیے کہ وہ دن ختم ہو جائے تو پھر ہم ذرا ٹرینڈ کا تائیون کر سکیں گے تو انشاءاللہ اس کے بعد ایک پورے ٹرینڈ کے حساب سے سٹریڈی جی بنا کے چلی جائے گی لیکن پیر کے دن کے آپ کو سٹریڈی جی بتا رہا ہوں کہ پیر کے دن خاص طرح پر آپ نے مارکٹ کے اندر پروفٹ ٹکنگ کی سائٹ پر ہی رہنا ہے یعنی کہ ہائی سائٹ پر جو جو سٹاکس آپ کو نظر آتے ہیں چاہے ٹریڈنگ والے سٹاکس ہوں جیسے نر ہے سازگار انجینئرنگ ہے یا پھر نیٹسول ٹکنالوجیز ہے جتنے بھی ہائی سیٹ پر جاتے ہو نظر آ رہے ہیں آپ کو تو تھوڑی تھوڑی ان کے اندر پروفٹ ٹکنگ ساتھ ساتھ 30% کئی 50% کئی 10% پروفٹ ٹکنگ ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے ضرور کرنی ہے ٹھیک ہے یعنی کہ ستر ازار یا اس سے اوپر اوپر جہاں بھی مارکٹ جاتی ہے اس کے علاوہ جو سٹاکس جو انڈیکس کے سٹاکس ہے جیسے میزان بینک ہے یا ایپ ایپ سی ہے یا پھر کافی دنوں سے جو چل رہے ہیں نون شریعہ سٹاکس جیسے ہف پاور یو بیل ایم سی بھی وغیرہ ایس کے علاوہ جو شریعہ کے اندر آ جاتا ہے ہمارے پاس انگرو کورپریشن ہے انگرو پرلائزر وغیرہ ہے جنہوں نے مارکٹ کو کافی لفٹ کر کے رکھا ہوا ہے ان کے اندر بھی کچھ پروفٹ ٹکنگ کرنی چاہیے اب ان کے اندر وقت آگیا ہے پروفٹ ٹکنگ کرنے کا بجا یہ بنتی ہے کہ آخری دن آپ لوگوں نے دیکھا تھا کہ آخری دن جو ہے وہ یہاں پہ ہمیں نظر آیا تھا کہ ایسے جی پی بھی چل رہا ہے یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پہ اگر مجھے نظر آتا ہے تو یہاں پہ جو سٹاکس ہیں اس کو ذرا دوبارہ ہم انڈیکس سٹ کر کے کیم آئی آل پہ لے آتے ہیں اور اس کو ذرا آل کر دیتا ہوں یہاں پہ تو آپ کو نظر آئے گا جو انڈیکس کے علاوہ سٹاکس ہیں جیسے یہ آپ دیکھنا ہیں کہ پی اے سو ساڑھے قریبا تقریبا چار پرسن جو پی اے سو بڑا ہوا ہے اس کے علاوہ سن جی پی دیکھ لیں تو قریبا قریبا دو پرسن ایسے جی پی بڑا ہوا ہے تو انڈیکس کے جو دوسرے سٹاکس ہیں جن کے اچھے پوائنٹس ایڈ ہوتے ہیں خاص طور پر او ایم سی سیکٹر ان کی بھی باری آئے گی جیسے او جی ڈی سی کی باری آئے گی کی ایسو کی باری آئے گی پی پی ال کی باری آئے گی ایسین جی پی کی باری آئے گی اور پھر خاص طور پر جو میں بات کر رہا تھا آپ لوگوں سے ہب پاور ہب پاور کی بھی باری آئے گی ہب پاور کی باری آنے کا مطلب یہ ہے کہ ہب پاور نے ایک زبرہ بریک آؤٹ دے کے کنفرمیشن بھی دے دی ایک ستو ستائیس روپے پیسے پیس نے کلوزنگ دے دی ہے تو اس ٹرائیڈی میں نے آپ کو بتا دی کہ انڈیکس کے اندر انڈیکس کے سٹاکس کامی زیادہ بڑھ گئے ہیں انڈیکس کے علاوہ جو سٹاکس آپ کو بڑے ہوئے نظر ہیں ان کے اندر کچھ کچھ آپ نے پروفٹ ٹگنگ کرنی ہے کہ دوسری جگہ پہ آپ کو شفٹ ہونے کا موقع ملے گا دوسری جگہ پہ شفٹ ہونے کا موقع ملے گا یعنی کہ پی سو ہو ہو وگد سی ہو پپل وگرہ ہو اچھا ان کے علاوہ پی ایس کو وگد سی بگر ہے اس کی بھی کال میں نے کب دے دی ہی میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں پہ ہمارا جو جو گروپ ہے اس کے اندر ہم پہلے ہی جو ان کے بارے میں ایک مو بتا چکے تے کہ ان کے اندر کب آپ لوگوں نے کرنی ہے میں ذرہ آپ کو دکھا دا بھی ہوں آخری دن یہ بڑے تھے اس کے اندر یہ جی دیکھیں یہ آپ کو بتایا گیا تھا ہمارے وڈسپ گروپ پہ اس کال کے اگر ہم چلتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تین چار یعنی کہ تین تاریخ اور چار اپریل کے مہینے کے جو تین تاریخ ہے تین اپریل کو بتا جائے تھا ایک اکیملیشن ان گورنمنٹ اور انٹیٹیز اور بالخصوص ان چاروں سٹاکس کا نام لکھا گیا تھا تو ان چاروں سٹاکس کی تین تاریخ کو آپ دیکھ لیجیے گا کیا ریٹ تھا اور آج کے دن جو کلوزنگ ریٹ ہے وہ کیا ہے تو یہ بھی سٹاکس بڑھ گیا تو کافی سارے سٹاکس کے بارے میں کنٹینیو ہوں آپ نے وڈسپ گروپ پہ بتا رہے ہوتا ہوں اچھا اب آ جاتا ہے فلال جی ہپ پاور کے اوپر جو کہ آج کی وڈیو کا ایک خاص سٹاک ہے ہمارا تو ہپ پاور کا ذرا میں چارٹ جو ہے وہ ذرا کھول لوں اور اس کے بعد کیا ہم نے اس کے اندر ریکمینڈیشن دی تھی کیا ہماری ریڈنگ تھی وہ سب میں آپ کو یہاں پہ بتانا چاہتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ جی ہپ پاور کا ایک چینل چل رہا ہے اور اس کے اندر جو موپ بن رہے تھے اس کو میں ذرا آپ کو ڈسکلوز کرنا چاہتا ہوں کہ یہ پورا کنٹینیو آپ دیکھ رہے ہیں کہ چینل کے اندر ہی ہے اور سیٹ ایک دفعہ یہ ذرا چینل کے چینل سے نیچے کھلا تھا لیکن اس نے اوپر ہی دی تھی تو کنٹینیو اس نے چینل کے اندر ہی ٹریٹ کیا یعنی کنٹینیو ہائی سائٹ کی طرف ہی ٹریٹ کیا اب اس کے اندر ہوا کیا تھا کہ ہپ پاور جو ہے وہ یہاں لو سے چلنے کے بعد جب اس نے ایک ہائی لگایا تو ہائی کے بعد یہ بلکل سائیڈ ویس کی پوزیشن میں داخل ہو گیا آپ دیکھ رہے ہیں اس کی جو رینج بنی گی تھی وہ ایک تو پندرہ سے لے کے یہ ایک سو پچیس کا ہائی بس اس کے درمیان ہی ٹریٹ کر رہا تھا ایک دفعہ جب اس 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 رینج سے نیچے گرا ہے تو دوبارہ اس نے چڑھنے کی کوشش کری نہیں چڑھ پایا پھر نیچے گرا پھر دوبارہ چڑھا تو جب چڑھ گیا تو دوبارہ آپ دیکھیں کہ اسی رینج کے درمیان یہ داخل ہو کے رہ گیا ہے کہ یعنی بلکل سائیڈ ویس کی پوزیشن میں ہی ہپ پاور کنٹینیو ٹریٹ کر رہا تھا اور اس کی ایک جو زبردست ریزسٹنس ایریا بنتا تھا وہ یہ ایک سو پچیس بلوے کا ایریا بنتا تھا اور اس ایک سو پچیس کے ایریا کے بعد کیا ہونا ہمارے باتوں کے اندر نظر ہی آئے گا لیکن جو ہپ پاور کی کال یہ دیکھیں یہ بھی اس کا جو ہے وہ ایک یہ کنسرن جو بتا دیا گیا تھا کہ اس کے اندر کیا کرنا چاہیے اس کے علاوہ جو ہپ پاور کی جو کال کی میں بات کر رہا ہوں وہ مارچ کے میں نے جو ہم نے دی تھی اس کے اوپر ذرا لے کے چلتا ہوں میں آپ کو تو یہ دیکھیں یہ یہ ہے تین یہ ہے چار تین چار دو ہزار چوبیس یعنی کہ چار مارچ دو ہزار چوبیس کو یہ بتایا گیا تھا اس کے اندر بتایا گیا تھا کہ مینٹیننگ لیول لیول اب اب چینل بارٹم اپنے پاس موجود ہے میں آپ کو کھول کے بھی دیکھاتا ہوں انگرو اپرٹ کی طرح وقت لے گا لیکن نبا بھی تگڑا دے گا بائے بائے کال دی گئی تھی 116 روپے پہ اور اس کا جو ٹارگٹ ہے وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں وہ چارٹ میں نے اپنے پاس سیف کر کے لگا تھا یہ جیس کا ہپ پاور کا چارٹ ہے اور اس کے جو انیشل ریسٹنس ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وہی ایڈیا ہے 124 روپے نوے پیسے کا یعنی کہ 125 روپے کا ریسٹنس ایڈیا بتایا گیا تھا کہ یہ اگر کروس ہو گیا تو 145 کا ٹارگٹ اس کا یہ 145 سے اوپر کا ٹارگٹ نکلتا ہے اب 145 سے جو اوپر کا ٹارگٹ نکلتا ہے وہ فیلال اگر ہم دیکھیں تو یہ اس کا یہ جی یہ ٹاپ ہے یہ اس کے بعد یہ باٹم ہے اور اس کے بعد یہ جس طریقے سے اب یہ چل رہا ہے یا اگر اوپر بھی دیاتا ہے تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ 150 روپے قریب قریب اس کا چینل کا ٹاپ بنتا ہے یعنی کہ اب اس نے جو یہ ریسٹنس دیا اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو میں ذرا زوم ان کرتا ہوں اور یہ کینڈل کو تھوڑا بڑا بھی کرتا ہوں تو اب آپ دیکھیں اس نے جو آخری دن ہے یعنی کہ آخری دن سے ایک دن پہلے ہے سیکنڈ لاس دے یعنی کہ پیر والے دن جو اس نے کلوزنگ دی وہ اس نے کلوزنگ دی ہے ایک سو پچیس روپے پیسے پہ اس نے اس کی جو کلوزنگ آئی ہے یہاں پر آپ دیکھیں گے یہ جو سی لکھا ہوتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک سو پچیس روپے چونس روپے پیسے پہ اس کی کلوزنگ آئی ہے اس کے بعد جو اگلا دن ہے منگل کا دن although ذرا سا ایک gap up opening ہے لیکن اس کے بعد آپ دیکھیں کہ کلوزنگ بھی اس کے اوپر ہے یعنی کہ ایک سو پچیس کا level sustain ہوا اس کے اوپر کلوزنگ دی اگلے دن اس نے کنفرمیشن دی تھی تو اب ہپ پاور کے اندر ایک کنفرمیشن آئی آگئی ہے لیکن پھر بھی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پیر والے دن کی جو situation ہوگی وہی تمام چیزیں decide کرے گی تو پیر والا دن ایک بہت important دن ہے رمضان کے علاوہ والا دن جو ہے وہ بھی ایک زرا کنفرمیشن والا دن ہے کہ ہپ پاور زرا اگر نیچے آکے اس ویڈیا کو ٹیسٹ کر کے واپس اوپر چلے آتا ہے تو آپ بہت کنفرمیشن ہو جائے گی کہ جو لوگ miss miss کر چکے تھے ہپ پاور کو آل دو ہم نے ایک سو پندرہ پہ ایک سو لرپے پہ اپنا وٹس اپ گروپ پہ کال دے دی تھی تو وہ لوگ جو لے کے بیٹھے گئے ان کو تو ابھی تک بھی دس روپے کا تو نفع اس کے اندر مل ہی چکا ہے لیکن اس کے علاوہ وہ لوگ جو لینا چاہتے ہیں اس کو تو وہ ایک کنفرمیشن کا انتظار صرف صرف پیر کے دن کی کلی جائے اور اس نے اگر اس دن بھی کنفرمیشن دے دی تو آپ سمجھ لیجئے کہ ایک سو پچاس روپے ایک سو پنتالیس اوپر اوپر کے ٹارگٹ کے لیے انشاءاللہ ہپ پاور پکا ہے تو ہپ پاور کے اندر بھی بلیش رہنا چاہیے اور یہ انڈیکس کے علاوہ جو سٹاکس ہیں جو بڑھ چکے ہیں انس کے علاوہ جو سٹاکس ہیں اس کے اندر یہ شامل ہے جو کہ انڈیکس کے کام سار سٹاکس چل گئے تھے ہپ پاور نہیں چلا تھا تو اس کے اندر ایک اچھا موو آپ کو دیکھنے کو مل سکتا ہے باقی جی جیسے میں نے آپ لوگو بتایا کہ announcement جب میں نے کر دی ہے کہ آپ لوگوں نے کون کون سا سٹاکس کے بارے میں جاننا ہے انہیں سٹاکس کا نام لکھ کے ضرور کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا تو انشاءاللہ جو بھی شدیہ compliant سٹاکس ہوں گے وہ میں کوشش کروں گا کہ ان کے بارے میں جتنا جتنا technical analysis کی ویڈیو ہے وہ آپ لوگ کے لے لاتا رہا ہوں تاکہ چھوٹیوں کے اندر بھرپور طریقے سے آپ لوگو فائدہ ہو سکے اور یہ جو rally ہے اس کے اندر ایک زبردست آپ لوگ منافع کما سکیں اس کے علاوہ جو ہمارا platinum whatsapp group ہے یاد رکھے گا کہ وہ ضرور جان کر لیجئے گا تاکہ آپ کو بروقت call مل سکے نمبر ہے zero three zero three two seven one two nine seven two نمبر پہ ابھی whatsapp کیجئے میرا ہی whatsapp number ہے میں آپ کو تمام تفصیلات بتا دوں اور آپ ہمارے whatsapp گروپ میں آ جائیں گے باقی جو ہمارے ویڈیو کے نیچے description box ہے اس کے اندر بھی ہماری services حاصل کرنے کے لئے تمام نمبرز دیئے گئے ہوتے ہیں نمبرز پر آپ تک کر کے ضرور فائدہ اٹھائیے گا ہماری services ہے انشاءاللہ نیکس ویڈی میں آپ لوگ اس ملاقات ہوگی اللہ حافظ